بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت پیاری سی نات پڑھنے والے ہیں اور اس نات کے شاعر ہیں ساغر صدی کی پیارے بچو نات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو سب سے پہلے ہم اس نات کے خاص الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس بزمِ کونین پیارے بچو بزم کہتے ہیں محفل کو اور کونین کہتے ہیں دونوں جہانوں کو یعنی دونوں جہانوں کی محفل شمِ توحید شما کہتے ہیں چراغ کو دیئے کو اور توحید کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک معنی یعنی توحید کی شما ناخدا ناخدا کے معنی ہے ملہ کشتی بان کشتی کا مالک چشمِ بیدار چشمِ بیدار کے معنی ہے جاگنے والی آنک چشم آنک کو کہتے ہیں اور بیدار کے معنی ہے جاگنا اگلا لفظ ہے ہمارے پاس اسرارِ خدائی اسرار کہتے ہیں راز کو بھید کو اور خدائی اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے راز امنڈنا امنڈنا کے معنی ہے چاروں طرف سے گھر کر آنا راہ دکھانا راہ دکھانا کے معنی ہے راہ نمائی کرنا اگلا لفظ ہے ہمارے پاس کافلے پیارے بچوں مسافر یا تاجر جب مل کر ایک گروہ کی صورت میں سفر کرتے ہیں تو اسے کافلہ کہتے ہیں پار لگانا کنارے لگانا آئیے تو اس ناک کے پہلے شیر کو دیکھتے ہیں بزم کونین سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے شم توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے پہلے اس شیر کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھتے ہیں بزم بزم کہتے ہیں محفل کو اور کونین دونوں جہانوں کو کہتے ہیں سجانے کے لیے سمارنے کے لیے بزم کونین یعنی دونوں جہانوں کی محفل شما کہتے ہیں چراغ یا دیے کو اور توحید کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا شم توحید توحید کی شما جلانے روشن کرنے کے لیے جی پیارے بجو شائر ساغر صدیقی نات کے اس شیر میں کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو سجانے سوارنے اور خوبصورت بنانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے شائر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا توحید کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا تو اس سے پہلے کیا تھا لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے آگ کی پرستش کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ اللہ کی ذات اپنی صفات میں واحد اور یقتہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ان کی دنیا بھی سمر گئی اور آخرت بھی سمر گئی آئیے تو اب اس نات کے اگلے شیر کو دیکھتے ہیں ایک پیغام جو ہر دل میں اجالہ کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تیارے بچو اجالہ کے معنی ہے روشنی اور دنیا جہان تیارے بچو شائر ساغر صدیقی نات کے اس شیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو روشن کر دینے والا دلوں کو منور کر دینے والا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور دنیا کو سنایا لوگوں کو سنایا لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے یقتہ ہے اسی کی عبادت کرو وہی عبادت کے لائق ہے لوگ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں سے اس کفر کو دور کر دیا شرک کو دور کر دیا اور ان کے دلوں کو روشن کر دیا ایمان سے منور کر دیا پیارے بچو بکیہ نات ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے آج کے لیکچر ہمارا یہیں بھی ختم ہوتا ہے اللہ حافظ